ایکٹر گورو بجاجی لکھنو آئے ہیں اور رام کنکلیو چل رہا ہے تاج ہوتل میں سر اس کو کیسے آپ دیکھتے ہیں سر جے شری راو اس کو دیکھنے کے تو بہت سارے نظریہ ہیں جیسے کی آپ نے کچھ سوال پوچھا تو میں اس کا بتاؤں بٹ میری لیے اس کا دیکھنے کا بہت بڑا محتوی ہے کہ ہماری جو بھارت جو ہمارا دیش ہے وہ آلڈی بھگوان پہ اتنا وشواس کرتا ہے اور ہم نے شروع سے ہوتے ہوئے دیکھا ہے کہ یہ جو پرتوی ہے یہ جو لینڈ ہے بھگوانوں کا لینڈ ہے اس میں کوئی بھی ڈیفرنشیٹ نہیں کرتا ہم ہندو ہیں تو کوئی کرشن جی کو فالو کرتا ہے کوئی رام جی کو فالو کرتا ہے آپ جیسے کرشن جی کا اپنا ایک بہت بڑا محتوی ہے ورندہون کی بات کرو اب وہ ورندہون میں جنگ گوکل ورندہون آج ان کا وہاں پہ جو مندر ہے ویسے ہی اس سے بہت بڑے اور اس میں کوئی تلہ نہیں کر سکتا ہوں سیم ایہودیہ کا ہو رہا ہے یہ ایک لائف کا سرکل بولتے ہیں یہ ایک ویسی چیز ہے تو لوگ بولتے ہیں بہت سنگرش سے ہوا بٹ وہ کوئی بھی ایک سرکل کو پورا ہونے میں ایک سنگرش ہوتا ہی ہے کہ کہاں کرو آتے ہیں کیسے ہوتے ہیں کہاں ان کی یہ جن میں بھومی تھی اور آج وہ ان کا وہاں پہ رام اللہ کا مندر بن رہا ہے تو بہت بڑی چیز ہے اور اس سے میرا ماننا یہ ہے کہ ہم انسان اور بھگوانوں پہ وشواس کرنے لگیں گے مطلب ہم جو کرتے ہی ہیں سب لوگ کرتے ہیں سب نے اپنی لائف میں چینجز ہوتے ہوئے دیکھیں پر اس اوکیزن اور اس مومنٹ کے بعد ایک گاڈ بیلیو اور میریکل اور میجیکل ہو جائے گا سب سے بڑی بات تو ہے کہ جن لوگوں نے میں نے پہلے بھی کہا کہ اس میں اپنا جو ہاتھ بٹایا ہے جو ورکرز ہیں جو چھوٹے سے چھوٹا ورکر اور بڑے سے بڑی جو کمپنی ہیں اس میں ہزاروں میں لوگوں نے کام کی ہے پتھر سے جو نکاشی کی ہے ان سب کو اس سے بڑے سوباغے والے کوئی ہوئی نہیں سکتے مطلب انہیں اگر یہ موقع بھی ملا ہے اب جیسے ایک پچھر دیکھ رہے ہیں آپ ابھی سرکلٹ ہوا ہے جن لوگوں نے بنایا انہوں نے وہ چیز دیکھی تو آپ کو دو مٹ کے لئے لگتا ہے کہ کاش میں نے کچھ یوگدان دیا ہوتا مجھے کچھ موقع ملا ہوتا تو ان کو سلیوٹ کرنا چاہوں گا اور کمال کی بلیسنگ ملے گی ان کو باعش تاریخ کو آیودھا میں بڑے جمعورہ کلاکاروں کا ہونے جا رہا ہے اس کو کس طریقے سے آپ دیکھتے ہو اس میں ہم کلاکار کی بات کریں تو یہ بھی ایک وہ انیشیٹیو ہے کہ اگر ان کلاکاروں کو انوائٹ کیا گیا ہے کسی ریزن سے کیا ہوگا کہ کہیں نہ کوئی ایک جڑا ہوگا کہیں نہ کوئی کچھ محتوے ہوگا اور اگر کوئی ایک کلاکار کسی بھی کلاکار کی بات کریں تو سب کا ایک اپنا اپنا ڈریم رول ہوتا ہے ایک رول ہوتا ہے بٹ اگر اس ٹائم پہ اگر آپ بات کریں تو کوئی نہ کوئی اس سے ریلیٹ کرے گا کلاکار سے مطلب ایک کلاکار ریلیٹ کرے گا کہ ہم نے رام بھگوان جی کا جو افتار دیکھا ہے آج تک سنا ہے بٹ ہم نے ہمارے میڈیم میں پرفارم کرتے ہوئے دیکھا ہے تو بس اس طریقے سے اب جو آئیں گے سب کے اپنے اپنے انڈلجنز ہیں آنے والے سمجھ میں کیا گوھرو جی کو جو ہے ویب سیریز یا سوٹ فلموں کے مادیم سے رام کی گاتھا گاتے ہوئی دیکھا جا سکتے ہیں یار کمال کی بات تو یہ ہے شوٹ فلم ہو یا ویب سیریز ہو مجھے تو ایک رام جی کے افتار میں بھی آنے کا موقع مل گیا تو میرے لئے سب سے بڑا اچھیومنٹ وہ ہے میں نے شیف جی کا رول کیا ہے اپنے ایک شو میں تو آپ جب اس افتار میں آتے ہیں جب آپ ڈریس اپ ہوتے ہیں اب ہاتھ میں اگر آپ نے مجھے وہ دے دیا مطلب ایک تھیر کمال اور وہ ہو گیا تو آٹومیٹکلی آپ کی باڈی لینگویج چینج ہو جاتی ہے پھر آپ کو وہ سب چیزیں یاد آتی ہے جو آپ نے شروع سے سنا ہے اور جو دیکھا ہے اگر ایسا موقع ملا تو میں آدھی رات کو اٹھ کے چلا ہوں گا کہ بتائیے کیا کرنا ہے تینکیو ٹی وی انڈیا لائب سے بات کرنے کے لئے تو یہ تھے ہمارے ساتھ گورو جی کیمرا مرمشال کے ساتھ میں رام بابو ٹی وی انڈیا لائب لکھنوش